السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار ارکم سکول گوری ٹاؤن کیمپس فیس وان اسلام آباد میں کلاس ٹی کو ناظرہ کے لئے ولکم کہتی ہوں آپ کی قرآن ٹیچر اس کے لئے دعا پڑھ لیتے ہیں رب زدنی علمہ بسم اللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں پارہ نمبر چھے سورة المائدہ کے آیت نمبر ٹوانٹی تھری بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ٹوانٹی تھری سے ٹوانٹی سیون تک آج ہمارا سبق ہے سٹارٹ کرتی ہوں قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَّدْخُلَهَا أَبَدَمَّا اَبَدَمَّا دَامُوا فِيهَا فَذْهَبَ آنتَ وَرَبُّكَ آنتَ وَرَبُّكَ فَقَوْتِلَا اِنَّا هَا هُونَا قَعِدُونَ اس آیت کے اندر دو نکتوں کے ساتھ قوف خواہ راہ یہ حروف جو موٹی آواز سے پڑے جانے والے ہیں یعنی آواز کو ان میں بھاری بنایا جائے گا اس کے علاوہ نون پر جہاں بھی شد ہو میم پر جہاں بھی شد ہو وہاں پر غنہ کیا جائے گا غنہ ناک میں آواز رکھنے کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس آیت میں دو جگہ پر قلقلہ آیا ہے قلقلہ جھٹکے والی آواز کو کہتے ہیں آنتا پر اخفہ آیا ہے اخفہ کا مطلب ہے زبان پورے طور پر تعلق کے ساتھ ٹیچ نہ کرنا نیکس آیت ہے اس آیت میں بھی وہی بھاری حروف دو نکتوں کے ساتھ ایک نکتے کے ساتھ موٹے حروف آئے ہیں یعنی بھاری آواز سے پڑھے جانے والے حروف ہیں اس کے علاوہ غنہ ہے ایک جگہ پر نیکس آیت ہے قول فإنہا محرمت علیہم اربعین سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین اس آیت میں بھی را دو نکتوں کے ساتھ قوف غاد اور را یہ موٹی ہوا سے پڑھے جانے والے روپ آئے ہیں اور نون پر شد کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا فإنہا کے نون پر آگے ہے وَتَلُوا عَلَيْهِمْنَ بَعَبْنَي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَهْدِهِمَا مِنْ اَهْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ قَالَ لَا اَقْتُلَنَّقَ اَقْتُلَنَّقَ وقف کی صورت میں پڑھیں گے قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ آیت نمبر ٹونٹی سیون تک ہمارا لیسن تھا اس میں بھی موٹے روپ آئے ہیں غنہ آیا ہے اور قلقلہ آیا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا ٹائم آور ہوتا ہے اللہ حافظ فی امان اللہ ایف آ نائس ڈی